دوستو دو طرح کے یوٹیوبرز ہوتے ہیں ایک کٹیگری ان یوٹیوبرز کی ہوتی ہے جو کہ ویڈیو کو اپلوڈ کرنے کے بعد اگلی ویڈیو کی تیاری میں لگ جاتے ہیں اگلی ویڈیو کی وہ پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں کہ یار کس طرح سے پہلے سے بھی اچھی ویڈیو بنائی جائے ٹھیک ہے جب وہ اگلے دن اپنی ویڈیو کو دیکھتے ہیں تو ان کی ویڈیو پر جنب ہزاروں کے حساب سے ویوز ہوتے ہیں کہ یار میری ویڈیو پر ویوز کیوں نہیں برڈ ہے ویوز کیوں نہیں آرہے وہ اسی ٹینشن میں ہوتے ہیں کہ یار ہماری ویڈیو جنب سٹاپ ہو گئی ہے وہ کس طرح سے سٹاپ ہوتی ہے دوستو آج کی ویڈیو میں آپ کو میں بتاؤں گا کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو بار بار دیکھ رہے ہیں اپنے یوٹیوب سٹوڈیو کو بار بار چیک کر رہے ہیں اپنی ویڈیو کو جنب پلے کر کے دیکھ رہے ہیں تو اس کا آپ کے چینل پر کتنا زیادہ نقصان ہے جو کہ آپ نہیں جانتے تو دوستو موبائل فون کی سکرین پر چلتے ہیں اور آپ کو میں بتاتا ہوں کہ آپ نے اگر اپنی ویڈیو کو دیکھنا ہے تو وہ کس طرح سے دیکھنا ہے اگر آپ نے اپنی ویڈیو کو یوٹیوب سٹوڈیو میں چیک کرنا ہے تو وہ کس طرح سے چیک کرنا ہے اگر آپ کا چینل مونٹائز نہیں ہے تو پھر آپ کے ویوز کس طرح سے آئیں گے اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے تو آپ نے اپنے چینل کو ڈی مونٹیزیشن سے کس طرح سے بچانا ہے تو دوستو چلتے ہیں موبائل فون کی سکرین پہ لیکن اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پہ نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ آپ کے فیوچر میں تمام ویڈیو بروقت محصول ہوتی رہیں تو دوستو موبائل فون کی سکرین پہ آ چکے ہیں دو چیزوں سے آپ نے جناب احتیاط کرنی ہے ایک تو یہ ہے کہ آپ نے اپنی ویڈیو کو پلے کر کے نہیں دیکھنا اور دوسرے نمبر پہ آپ نے اپنے ویوز کو نہیں دیکھنا یہ دونوں ڈیفرنٹ چیزیں ہیں اب میں آپ کو ان دونوں کے جناب نقصانات بھی بتاؤں گا کہ اس کے آپ کے چینل پہ کتنے نیگٹیو ایفیکٹس ہوتے ہیں دوستو سب سے پہلے جناب آپ نے یہاں پہ یوٹیوب میں آکے اپنی ویڈیو کو اس طرح سے پلے نہیں کرنا جس طرح سے میں آپ کو دکھانے لگا ہوں یہ دیکھیں جناب آپ اس ویڈیو کو واش کر لیا ایسے آپ نے جناب بلکل نہیں کرنا اس کا آپ کو کیا نقصان ہوگا میں آپ کو دکھاتا ہوں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں ایک ویڈیو پلے کر لیتا ہوں یہ دیکھیں آپ کو تاکہ پتہ بھی چل جائے یہ سپوز کر لیں کہ یہ آپ کی ویڈیو ہے صحیح ہے اس پہ آپ نے اس طرح سے کلک کر کے اپنی ویڈیو کو نہیں دیکھنا یہ کلیر یہ دیکھیں ایڈ چل رہا ہے اس کا جو چینل ہے وہ مونٹائز ہے اسی طرح سے آپ کا اگر چینل مونٹائز ہے تو پھر آپ نے اپنی ویڈیو کو نہیں دیکھنا جن کے چینل مونٹائز نہیں ہے ان کو بھی میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے اپنی ویڈیو کو کیوں نہیں دیکھنا اگر دیکھنا ہے تو کس طرح سے دیکھنا ہے اب دیکھیں آپ کا چینل اگر مونٹائز ہے ٹھیک ہے پھر تو آپ نے اپنی ویڈیو کو پلے کر کے کبھی بھی نہیں دیکھنا میں نے آپ کو دکھایا کہ اس ویڈیو پر جناب ایڈ چل رہا ہے یہ ایڈز ہوتے ہیں کمزیومرز کے لیے آڈینس کے لیے نہ کہ یوٹیوبر کے لیے صحیح ہے ایڈوٹائزر جو پی کر رہا ہے وہ ایڈسنز کو جو پی کر رہا ہے وہ اس لیے کر رہا ہے کہ ان ایڈز کی جناب ان کی پروڈٹس کی سروسز کی پرموشن ہو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کا جو چینل ہے آپ کا جو ایڈسنز اکاؤنٹ ہے جس کے بغیر آپ یوٹیوب سے ارننگ نہیں کر سکتے وہ جناب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ڈسیبل کر دیا جائے گا دیو ٹو انویلڈ کلک اکٹیوٹی اس کا جناب پورے پاکستان میں علاج نہیں ہے کسی یوٹیوبر کے پاس نہیں ہے بڑے سے بڑا یوٹیوبر آجے وہ جناب انویلڈ اکٹیوٹی جو ہے وہ اس کا سلوشن آپ کو نہیں دے سکتا پچھلے جنوں میں جناب کچھ پاسٹ میں میرے پاس ایک میسیج آیا مجھے کسی یوٹیوبر کا اس کا چینل جناب مونیٹائز ہو چکا تھا جب اس نے مجھے بتایا کہ یہ میرا چینل مونیٹائز ہو گا ہے دو تین دن بعد جو ہے وہ میرا جو ہے اس طرح کا مسئلہ بن گیا میرا چینل ڈی مونیٹائز کر دیا گیا ہے جب میں نے سکرینشارٹ مگوایا تو اس کے اوپر یہ جو آپ کو سکرین پر شو ہو رہا ہے اس طرح کا جناب ایرر آ رہا تھا ان کا جو ایڈسنز اکاؤنٹ ہے یوٹیوب کی طرف سے پرمنٹلی جناب ڈسیبل کر دیا گیا تھا میں یہ کروں گا وہ کروں گا کچھ ہی دن بعد جناب اس کا چینل جو ہے وہ ڈسیبل کر دیا جاتا ہے اس کی مونیٹائزشن جو ہے وہ ڈسیبل کر دی جاتی ہے تو یہ کس ورہ سے ہوتا ہے ان کو اس چیز کا نالیج نہیں ہوتا کہ یار انہوں نے اپنی ویڈیو پر کلک کر کے ان ایڈس کو نہیں دیکھنا جب وہ دیکھیں گے ایڈسن جناب وہ ڈسیبل ہو جائے گا یہ تو جناب بات ہو گئی ان یوٹیوبر کے لیے جن کا چینل جو ہے مونیٹائز ہے اب دیکھیں کل کو آپ کا چینل بھی مونیٹائز ہونا ہے آپ نے یہ والی گلتی نہیں کرنی اپنی ویڈیو کو جناب آپ نے نہیں دیکھنا دیکھیں یہ تو آپ کا نقصان میں نے آپ کو بتا دیا دوسرے نمبر پہ جناب وہ یوٹیوبر جن کو ویوز کا ایشو ہے جن کے چینل پہ ویوز نہیں آرے وہ اس ورہ سے پریشان ہے کہ یار میرے چینل پہ میری ویڈیو پہ ویوز کیوں نہیں آرے تھامنیل بھی ٹھیک ہے کٹیگری بھی ٹھیک ہے ایسیو بھی ٹھیک ہے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے لیکن وہ ایک ایسی گلتی کر رہے ہیں جس کی ورہ سے جناب ان کی ویڈیو پہ ویوز نہیں آرے دس بیس پچاس آتے ہیں ویوز زیادہ سے زیادہ سو آگیا اس کے بعد جناب آگے ویڈیو جاتی نہیں ہے وہ کس ورہ سے نہیں جاتی دوستو اس ورہ سے نہیں جاتی کہ آپ اپنی ویڈیو کو بار بار جناب یوٹیوب سٹوڈیو میں چیک کرتے ہیں اب دیکھیں یوٹیوب کا جو الگریتھم ہے بڑا ہی سٹرونگ ہے اسے یوٹیوب کی جو کنٹینٹ کرییٹرز ہیں ان کی ایک ایک پل کی حبر ہے کہ وہ یوٹیوب پہ کہاں پہ کس ٹائم کتنے بجے کتنے سیکنڈ پہ جناب کس جگہ پہ کلک کر رہے ہیں یہ یوٹیوب کے الگریتھم میں ریکارڈ ہوتا جا رہا ہے صحیح ہے آپ نے جناب اس طرح سے نہیں کرنا یہ یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کیا صحیح ہے یوٹیوب سٹوڈیو اوپن کر کے یہ آپ کنٹینٹ میں جناب آتے ہیں تو آ کے اس طرح سے جناب بار بار آپ نے ریفرش نہیں کرنا جب آپ بار بار اسے ریفرش کریں گے تو آپ کو یہ نقصان کیا ہوگی ایک دفعہ کرلیں دو دفعہ کرلیں تیسری چوتھی اور پانچویں دفعہ جناب آپ نے یہاں تک نہیں جانا صحیح ہے یار بار بار آپ چیک کیوں کر رہے ہیں اگلے کنٹینٹ کی اگلی ویڈیو کی جناب تیاری کریں پیچھلی ویڈیو تو آپ نے اپلوڈ کر دی لیکن آپ نے دھیان ضرور رکھنا ہے صحیح ہے بار بار چیک کرنے سے یہ کتن میرا مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنی ویڈیو کو چھوڑ دینا اپنی اب حامیوں کو ضرور دیکھیں یار آج آپ نے اپلوڈ کر دینا صحیح ہے ایک گھنٹے میں پندرہ سے بیس مرتبہ چیک کرنے کا کیا تک بنتا ہے تقریباً دو سے ڈائی کے انٹے بعد اپنی ویڈیو کو آپ چیک کر لیں اگر آپ کو اس کی پروگرس شو نہیں ہو مطلب کہ اچھی پروفارمنس نہیں ہے تو پھر آپ اس کا تھامنیل چینج کریں اس کا ٹائٹل چینج کریں پھر جناب آپ تقریباً دو تین کے انٹے بعد اس کا ریزرٹ دیکھیں اگر پھر بھی امبرومنٹ نہیں ہوگی پھر اگلے دن جناب آج آپ جا کے چیک کریں کہ یار آخر ایشو کہاں پہ آرہا آپ کے کنٹینج میں ایشو آرہا آپ کنٹینج کو امبروم کریں آپ کے تھامنیل میں مسئلہ آرہا آپ تھامنیل کو امبروم کریں ٹھیک ہے لیکن بار بار آپ نہ چیک کریں چیک کریں گے تو آپ کو نقصان ہوگا آپ کے ویوز ایک جگہ پہ جناب سٹاپ ہو جائیں گے آپ کے ویوز نہیں آئیں گے اب دیکھیں ہر چیز جو ہے وہ یوٹیوب نے پولیسیز میں نہیں بتائیں ہوئیں ٹھیک ہے لیمٹیڈ پولیسیز ہیں ان کی لیکن جو کنٹینج کرییٹرز ہوتے ہیں ان کا ایکسپوئیور ہوتا ہے ان کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اب دیکھیں جو ہرڈلز میں نے فیز کی ہیں جو ڈیفیکلٹیز جناب میں نے فیز کی ہیں یا جو جو گلتیاں جناب میں نے کی ہیں میں چاہتا ہوں کہ یار میرے سبسکرائبز جو ہیں وہ اس سے بچ جائیں کیوں یار آپ اپنے چینل کو ڈی مونٹائز کروانے کے چکروں میں پڑھے ہوئے اپنی ویڈیو کو نہ دیکھیں کیوں آپ اپنے ویوز کے پیچھے پڑھے ہوئے ہیں ویوز کے پیچھے نہ پڑھیں آپ ان چیزوں کے پیچھے پڑھیں جن کی ویلہ سے آپ کے ویوز آئیں گے اب جو جو گلتیاں آپ کو بتائی جاتے جناب آپ آوائیڈ کریں اور جو جو ٹرکس آپ کو بتائے جاتے ہیں آپ ان ٹرکس کو اپلائی کریں کوئی بھی چیز جو ہے وہ چینج ہے وہ اوور نائٹ میں نہیں آتا اس کے لیے جناب ٹائم چاہیے ہوتا ہے آپ جناب سٹیپ بے سٹیپ چلیں میں جناب آپ کو ایک آئیڈیا دے دیتا ہوں ایک میں آپ کو ٹرک دے دیتا ہوں آپ نے چھوٹا سا ایک ٹارگٹ بنانا ہے کہ سب سے پہلے یار میرا جو ٹارگٹ ہے نا ڈیلی کے ڈیلی میں نے کیا کرنا ہے میں نے ہر صورت میں نے اپنے چینل پر 100 سبسکرائبرز کمپلیٹ کرنے ہیں جو 100 سبسکرائبرز ہیں ان کا جناب آپ ٹارگٹ بنانا لیں ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جناب آپ یوٹیوب کو سیکھیں آپ ایسی ایو کو سیکھیں تھامنیل کو سیکھیں کس طرح سے بنایا جاتا ہے آپ دیکھیں آپ کی ویڈیو پر جو کلکس ہیں وہ تھامنیل کے بغیر نہیں آسکتے جتنا مرضی اچھا جناب کنٹینڈ بنانا لیں کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک آپ کا تھامنیل اٹریکٹیو نہیں ہوگا ایک انڈیسٹوٹ سی جناب بات ہے صحیح ہے اس چیز پر آپ نے کام کرنا ہے اور دوسرا جو آج کی ویڈیو کو جو مین ایجنڈا تھا جو مین ٹاپک تھا وہ یہی تھا کہ آپ بار بار اپنی ویڈیو کو مت دیکھا کرنے ہیں اپنی ویڈیو کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا میوسی ہوگی میوس ہو جائیں گے ایسا نہ کریں بار بار میں کیا کرتا تھا سٹارڈنگ میں میں بھی یہی کام کرتا جو چھوٹا یوٹیوبر جو نیا یوٹیوبر ہوتا بار بار اس کا دل کرتا ہے جاتا ہے کہ یہ اسی آئی پی سے جناب اپنی ویڈیو کو دیکھ رہا ہے یہ جو ہے وہ مسلیڈنگ کرنے کی کوشش کر رہا ہے لہٰذا اس کی ویڈیو کو ایک دیکھا پہ سٹاپ کر دیا جاتا ہے تو آپ نے سپوس کر لیں کہ اگر آپ اپنی ویڈیو کو دیکھنا چاہتے ہیں تو میں آپ کو اس کا طریقہ بتا دیتا ہوں اگر آپ کا چینل مونٹائز ہے سپوس کر لیتے ہیں کہ یہ جناب ہم یوٹیوب سٹوڈیو میں آگے ہیں آپ کسی ویڈیو کو جناب دیکھنا چاہ رہے ہیں جناب اس ویڈیو پہ آپ کلک کر لیں اس ویڈیو کو آپ ووچ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے یہ مونٹائز ویڈیو ہے آپ نے یہ پینسل پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ جناب کلک کرنا ہے یہ آپ کو مونٹائزیشن یہاں پہ شو ہو رہی ہے یہ انیبل ہے یہ دیکھیں انیبل ہے مونٹائزیشن اس کو آپ کیا کریں گے یہاں سے جناب آپ آف کریں گے آف کرنے کے بعد آپ نے یہاں پی save کرنا ہے یہ save ہو رہا ہے صحیح ہے save جب ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے یہاں پی یہ یوچیوپ کا آپ کو sign show ہو رہا ہے یہ یہاں پی جناب آپ نے click کرنا ہے clip کرنے کے بعد آپ کی ایک ویڈیو پلے ہو چکی ہے اب دیکھیں یہاں پی ad show نہیں ہوا اگر یہاں پی ad show ہوا ہوتا تو میں جناب ساری زندگی یہاں پی click کرتا ہے اس کا مجھے نقصان پتا ہے کافی زیادہ audience جو یوٹیوبرز ہیں ان کے چینل ڈی مونٹائز ہوئے ہیں بہت سارے یوٹیوبرز نے اپنے چینل کو جسٹ اسی ورہ سے دیکھ اپنے چینل کا اپنی مونٹائزیشن کا بیڑا گرک کر دیا کہ یار بار بار ویڈیو کو دیکھ کے جسٹ اسی ورہ سے کہ انہیں اس چیز کا نالیج نہیں ہے آپ کا چینل کل کو مونٹائز ہونا ہے تو آپ نے یہ گلتی نہیں کرنی اور دوسری نمبر پہ آپ نے اپنی ویڈیو کو بار بار چیک نہیں کرنا ایک مرتبہ دو تین مرتبہ دیکھنے اس سے زیادہ نہیں یار آپ نے دوستو امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر پسند اس ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پہ اگر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو کلک کرنے تاکہ آپ کو فیوچر میں اتماع ویڈیو بروقت مصول ہوتی نہ ہے